اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جی ہاں اور اپنی سٹڈیز کو بہت اچھے سے انجوائی بھی کر رہے ہیں اور بہت سارا سٹڈی بھی کر رہے ہوں گے کیونکہ سٹڈی کرنا بہت ضروری ہے جس ہیرو کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گی انہوں نے اپنی ساری لائف صرف سٹڈی کی اور بہت زیادہ ترقی کی جی ہاں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جنہیں آپ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں علامہ اقبال is our national point یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے ہمیں آزادی دلوائی انہوں نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ایک قادی آزم کا ساتھ دیا اور ما شاء اللہ ہمیں اپنا پاکستان آزاد کروا کر دیا شکر الحمدللہ تاں ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہ چہانہ آزادیاں کہاں وہ اب اپنے خوصلے کی اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا ان کی مشہور نظموں میں سے ایک یہ نظم بھی تھی جو آپ نے ابھی سنی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یہ شیر علامہ محمد اقبال نے بہت اچھا لکھا اور ہم سب نے پڑا ہے آپ اپنی دعاوں میں علامہ محمد اقبال کو یاد رکھئے اللہ حافظ زندگی شمہ کی صورت حکد آیا میری کبھی آتی ہے دعا بن کے کمنہ میری ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب عرب کی شمہ سے ہو مجھ کو محابت یا رب عرب کی شمہ سے ہو مجھ کو محابت یا رب ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا برد مندوں سے زیفوں سے محابت محابت کرنا میرے اللہ مرے اللہ اللہ برائی سے بچانا مجھ کو نیک جو راہ ہو اس رہے پہ چلانا مجھ کو میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو نیک جو راہ ہو اس رہے پہ چلانا مجھ کو میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو نیک جو راہ ہو اس رہے پہ چلانا مجھ کو میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو